اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور بات کر رہے تھے اپنی بیوی کو ڈراموں میں فلموں میں لانے کی اور لوگ عجیب و غریب سی باتیں کر رہے تھے کہ یار کمان کیا کر رہے ہو یار اینیوئے لوگ اسی سے پریشان تھے ابھی کہ ابھی جو ہوا ہے آپ سے چند دن پہلے وہ تو آپ کے لیے اور بھی حیرانی اور پریشانی کا صفح بن سکتا ہے وہ کیا ہوا امام کعبہ ایک سمام کعبہ عادل الکلبانی ایک ایڈ فلم میں نظر آ رہے ہیں سعودیہ میں ایک ایڈ فلم منائی گئی جس کے اندر فوجیوں کو دکھایا جا رہا ہے جنگی معاملہ چل رہا ہے وہ کلپ کوئی ڈھائی منٹ کے قریب ہے اس میں ایک منٹ سے لے کر ایک منٹ بارہ سیکنڈ کے درمیان بالکل in the middle of the clip وہ ظاہر ہوتے ہیں ایک جنرل کی صورت میں دربین لگا کر دیکھ رہے ہیں اور کچھ ڈائیلاؤگز کہہ رہے ہیں اس پرموشنل فلم کا حصہ ہے بظاہر تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے اوپر تنقید کریں کہ اس کے اندر کسی خواتین کو دکھایا گیا ہو یا خواتین کے ساتھ ہوں لیکن لوگ جس چیز سے ڈر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دو رائے ہیں اس میں ایک یہ کہ بھئی اگر ایکس امام کعبہ تو بہت بڑا ٹائٹل ہوتا ہے یہ کوئی چھوٹی ٹائٹل نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت ذمہ داری آتی ہے ایڈ فلموں میں آنا شروع کر دیں اور پھر ساتھ ساتھ ہی جوکنگلی سیڈ ان دو ٹویٹر ہالی وڈ میں میرا چانس بنتا ہے یعنی میں نے ایسی پرفارمنس دی ہے اس ای جوک لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ڈر رہے ہیں کہ پھر اس سے ایک نیا دروازہ کھلے گا اور لوگ اسے حجت بنا کر موویز میں ایڈ فلمز میں ڈراموں میں اور مختلف اس قسم کی چیزوں میں کام کرنا شروع کر دیں گے جس سے علماء کرام ایک عرصے سے لوگوں کو روکتے آئے ہیں دوسری طرف وہ لوگیں کہتے ہیں کہ ایسی کسی بھی چیز میں کام کرنے میں مزائقہ کیا ہے جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل احتراز ہو تمام مرد تھے اور ایک جنگ کا سین تھا اور اس کے اندر جنرل کا کردار انہوں نے ادا کیا تو اس میں آخر آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے تو یہ دو مختلف گروہ ہیں جو اس وقت منظر عام پر آ رہے ہیں It's very interesting to see It was shocking اب آپ جانتے ہیں کہ سعودی رب میں آج کل کیا چل رہا ہے وہ جو سیزنز چل رہے ہیں جو مارچ تک چلتے رہیں گے اس پر بھی ایک بھائی نے بات کرنے کے لیے کہا اس پر بھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے لیکن آج کی یہی ایک سنسنی خیص خبر جو میں نے آپ سے چاہ کے آپ سے شیئر کروں آپ بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا واقعی ان کا یہ اقدام acceptable ہے اس اقدام کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اور کوئی اس راہ پر چلنا چاہے حدود کو توڑے بغیر تو would it be okay کیا وہ ٹھیک رہے گا یا ان کا یہ اقدام غلط تھا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کو کھولتا ہے جو غلط راستوں کی طرف جا سکتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نا علماء کرام ہو گئے پاکستان کے انڈیا کے جب وہ ٹی وی کے وہ ہوتے ہیں ریکارڈنگز ہوتی ہیں ان کے شوز کی تو اس میں بھی تو وہ کوئی نہ کوئی قسم کی پرموشنل ویڈیو بناتے ہیں نا ایک پرموشنل ویڈیو ہوتی ہے کبھی وہ اسی پروگرام کی کلپس کٹ کٹ کر کے لگا دیتے ہیں کبھی وہ پرموشنل ویڈیو بناتے ہیں اچھا کسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چینلز مثال کے طور پر کیو ٹی وی ہو گیا یا پھر اے آر وائے ہو گیا انہوں نے اگر کوئی سروس لانچ کی ہے بچوں قرآن پڑھانے کی تو اس میں قاری صاحب پرموشنل ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان ٹرانس مشن میں پرموشنل ویڈیوز جو ہے وہ بنای جاتی ہیں اور تصویریں کھچوائی جاتی ہیں اس کے بینرز بنوائی جاتے ہیں یہ تمام چیزیں پھر ایک ہی زمرے میں آ جائیں گی تو پھر اس کو الگ کیٹیگرائز کرنے کی کیا ضرورت ہے تو اینی وی آپ سے سوال ہے آپ مجھے بتائیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری